الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمام پردیسیوں کے ساتھ ہر جمعیرات دن ہماری یہ ویڈیو آتی ہے اس میں ہم تھوڑی اس مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمیں پاکستان ریال بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کر لینا چاہیے یا ایسا نہ ہو کہ مثال کا طور پر ہم ویٹ کریں اور آنے والے دنوں میں ریال مزید دو روپے کام ہو جائے اور ہمارا بھائی نقصان ہو جائے یا میں بولتا ہوں کہ کسی کا پانچ ہزار پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں پانچ ہزار روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو بھائی نقصان نقصان نہیں ہے اور کوشش ہوتی ہے ہماری کے کسی بھائی کا نقصان نہ ہو فائدہ ہی ہو ہاں اکثر کچھ بھائی فائدہ اچھا خاصا اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں بس نہیں بتا دیا حالانکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں چلو چھوڑیں ابھی مسئلے ایک میں نے اپنے یہاں خود دیکھا واقعہ ہے سعودین اپیہ سے بھائی آئے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ اٹھارہ ہزار ریال تھے پاس اور مجھ سے رابطے میں رہے اور اس ٹیم ریٹ تھا جی چھے سٹھ 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 کے قریب ریٹ بڑھ رہا تھا اور مجھے بولا جی میں نے پانچ ہزار ایکسچینج کروانا ہے تو کروانا ہوں ابھی ریٹ بیٹس چلو پانچ ہزار کروانا ہوں تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ میری بات اگر مانے تو چند دن ویٹ کر لیں انہوں نے بولا چلو یار آپ کی مان لیتے ہیں تو برحال پھر پندرہ بیس دن کے بعد ریٹ بھائی اس ٹیم سیکس یا سیونٹی سیون کے قریب پہنچ چکا تھا تو اس ٹیم انہوں نے ایکسچینج کروانا تھا تو آپ خود ہی نظہ کر لیں ابھی اٹھارہ ہزار ریال کو کلکولیٹ کر دیکھ لیں دس یارہ روپے ان کو فائدہ ہو گیا تھا تو بعد میں رابطے بھی نہیں رہے اچھا یہ پردیشیوں کے ساتھ ویسے کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ چلو یار سوری آپ کے چند سیکنڈ لے رہا ہوں لیکن انٹرسٹنگ سٹوری ہے چھوڑے یار کسی اور ویڈیو میں سنا ہوں گا ویڈیو لمدی ہوتی جائے گی بات میں اچھا جی بات یہ ہے کہ ہم اگر بات کرنے آج کے ریٹ کے متعلق تو بھائی آج کا ریٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی جو ایک چیز میں اس ویڈیو میں جو آپ پردیشی تمام پاکستانیوں کے لیے بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے نا جنوری میں یہ جو پشلہ منتھ تو فروری کا گزر ہے اس سے پہلے جنوری گزر ہے اسی سال کا تو جنوری کے مہینے میں پاکستانیوں نے پاکستان پانچ سو چالیس ملین ڈالر بھیجے ابھی آپ بھیجیں بولیں گے بھائی ہم نے تو ریال بھیجے ڈالر کیسے اب بھی جب کلکولیٹ ہوتی ہے نا کوئی بھی کنٹری کلکولیٹ کرتی ہے کسی چیز کو کہ ہمیں سعودی ریبیہ سے کتنے رقم آئی پاکستانی تو وہ ڈالر میں اس کو کنورٹ کر کر دیکھتی ہے تو اس لیے پانچ سو چالیس ملین ڈالر ہم نے بھیجے ہیں سعودی ریبیہ سے جنوری میں صرف پاکستان اپنے پیارے ملک پاکستان میں اور پاکستان میں آج کال ایک ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے وہ آپ نے بھی ساؤنڈ کہیں نہ کہیں ٹک ٹک کے اوپر سونا ہی ہوگا نا وہ شاید وہ ایک وائس ہے وہ پاکستان سے زندہ بھاگو وہ سنے اگر زندگی ہے پیاری شاید کچھ ایسا ہے تو حالات تو پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں جی اچھا جی اگر فروری کی بات کریں تو فروری کی ابھی جو چیز ہے وہ دیکھنے والی ہے فروری میں سوری ہم نے جنوری میں بھائی بھیجے تھے پانسو ستاسی ملین ڈالر جی پانسو ستاسی ملین ڈالر اور فروری میں پانسو چالیس ملین ڈالر بھیجے ہیں یعنی کہ تقریباً یہ آٹھ پرسنٹ یا آپ خود دی اندازہ کر لیں یار یہ تقریباً سنتالیس ملین ڈالر جنوری کے نسبت فروری میں پاکستانیوں نے روپے کم بھیجے ہیں پاکستان میں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ابھی پاکستانی مزید نہیں بھیجیں گے یہ بھی کیوں ابھی آپ اہم پرتیسوں کو تو پتہ ہے ہم ابھی نہیں بھیجیں گے کیوں نہیں بھیجیں گے آگے عید آ رہی ہے بھائی تو عید کے نزدیک اپنے پیاروں کو ہم پاکستان رکم سینڈ کریں گے اور مجھے آپ کے بھائی کو پوری امید ہے کہ عید کے قریب آپ کو انشاءاللہ تعالی اور نہیں نہ کچھ بپ کہہ سکتا تو آپ کے جو بچوں کی عیدی ہے بیوی بیوی تو خیر موٹی عید بھی لے سکتی ہے چلو اس کو بھی ایڈ کر لیں اتنے تو پرافٹ ہوئی جائے گی انشاءاللہ تعالی دیکھ لیجیے گا ریٹ اپ ہوگا آپ کی یہ جو عیدی ہے نا یہ نکل جائے گی تو بات وہی ہے جی کہ اگر میں بولتا ہوں کہ پانچ ہزار کبھی کسی کا فائدہ ہو جائے تو بھائی اچھی بات ہے ہاں کسی کا نقصان ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بھائی کا فائدہ ہی ہو جائے بھائی آنے والے دنوں میں ریال میں آئی ایم اپ سے پاکستان کی ڈیل چل رہی ہے لیکن کوئی محدہ ابھی تک سامنے نہیں آ رکھا ہے میں مانتا ہوں ڈالر میں ہلکی پھلکی کمی دیکھنے کو ملے دی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں کام تیز ہے ریال میں ہلکی پھلکی پانچ دس پیسے کی مزید کمی دیکھنے کو ملی ہے یا میں اس کمی کو بیس تیس پیسے تک کی کمی یا بیس تیس پیسے کا اضافہ اس کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے ہاں پچاس پیسے ایک روپے ڈیٹھ روپے دو روپے ڈالر ریال سوری کام ہو جائے یا اپ ہو جائے پھر فائدہ ہوا نا ابھی دس بیس پیسے کامی یا زیادہ ہو جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی ابھی پانچ دس پیسے کی گراوٹ ہے ریال میں یہ کنفرم ہے لیکن مجھے لگتا ہے جی کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے عید قریب آئے گی ریال میں انشاءاللہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور جیسے آپ کو بتا چکا ہوں میں ایدھی ہماری فری بے لکھ لگی آپ کی اس کے مطلق کیا رائے ہے مجھے کمیٹ میں ضرورت آئیے گا